اعوذ باللہ حیم و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست و امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی ٹیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ایک زبردست ویڈیو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں ویڈیو کو اند تک دی کی سکپ نہ کیجی کسی پانڈ کو بھی مس نہ کیجی کیونکہ ویڈیو انتہائی نالیش فول ہونے والی ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ایک سے زیادہ ایکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں گوگل ایکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تو اسے کس طرح سوچ کرتے ہیں اس طرح کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے میں یہ طریقہ سکانے جا رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گوار پھیر لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹس کیجئے اور بیل ایکاؤن کو ریس کرنا نہ بھی تاکہ اندہ آنے والی انفارمیٹی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پلے سٹور پر جانا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی میں آپ لوگوں کی سامنے پلے سٹور پر جان جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکاؤن کو کس طرح سوچ کیا جا سکتا ہے یا چینج کیا جا سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں پلے سٹور پر ٹھیک ہے ابھی میں نے پلے سٹور پر ٹھیک کر دیا ہم پلے سٹور پر آ گئے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں کہ ایک روم پر ہو سکتا ہے یوٹیوب پر نہیں ہو سکتا یوٹیوب پر نہیں ہو سکتا گوگل پلے پر نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو آج میں پریکٹیکل بتاؤں گا کہ پلے سٹور پر بھی ہو سکتا ہے روم پر بھی ہو سکتا ہے کسی بھی سٹور پر اگر آپ کو ایک آنڈ چینج کرنا ہو یا سوچ کرنا ہو تو ہو سکتا ہے تو یہ شروع کرتے ہیں اوپا سے جو آپ لوگوں کے ایک آنڈ کا ایک آنڈ ہے کچھ سرک انٹرپیس نظر آئے گا آپ لوگوں کا جو گوگل ایک آنڈ ہے اس پر کچھ اس طرح انٹرپیس نظر آئے گا رائٹ سائر پرکونے میں آپ کے ایک آنڈ کا لوگو نظر آگا یا آپ لوگوں کے ایک آنڈ کا نظر آگا ہے تو اس پر کلک کرنا پڑے گا اس پر کلک کرنے پر کچھ اس طرح کا انٹرپیس نظر آگا ہے تو آپ لوگوں کو ایسا کرنا ہے کہ جو چھوٹا سا ایرو کا نشان ہے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے اس پر کلک کر دیا تو بہت سے ایک 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 کسی اکاؤنٹ کو سوچ کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ اپنے اکاؤنٹ میں جاتا ہوں جو میرا اورجنل اکاؤنٹ میں اس میں ابھی جاتا ہوں ابھی آپ کو پیر گئے اگر آپ کسی دوسرے اکاؤنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو ایرو کو نظر آ رہی ہے اس پر کلک کرنا پڑے گا میں نے اس پر کلک کر گیا دوبارہ میں اپنے اکاؤنٹ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ابھی میں آپ لوگوں کی پروپ کے لئے جی میل میں جاتا ہوں وہاں بھی آپ لوگوں کو دکھانی جا رہا ہوں کہ جی میل میں یا کروم میں یا یوٹیوب میں اکاؤنٹ کو کس طرح سوچ کیا جا سکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں جی میل میں کہ جی میل میں اکاؤنٹ کس طرح سوچ کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی سامنے جی میل میں جاتا ہوں ابھی میں آگیا ہوں جی میل پر آپ دیکھیں وہی اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرپیس نظر آگیا پھر وہی پلیسٹور کی طرح اس پر کلک کرنا پڑے گا اس پر کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اکاونٹ بر کلک کرنے کے حرے سارے اکاونٹ نظر آرہا ہے آپ کو کسی بھی اکاونٹ کو اگر سوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوچ کرسے میں ابھی دوسری اکاونٹ کو سوچ کرنا چاہتا ہوں ہوا اکاونٹ آگیا اور اس میں جو میسج آگئی هو بھی شو ہو رہے ہیں سائب کر آئیکا نظر آرہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا پڑے گی میں دوبارہ اپنے اکانٹ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میں دوبارہ اپنے اکانٹ میں گیا میں اب یہاں میں آپ لوگوں کے ایک اور بھی بات بتانی جا رہا ہوں کہ یہاں آپ دوسرے اکانٹ بھی بنا سکتے کریٹ کر سکتے اس پر آپ کو کیا کرنے پڑے گا نیچے لاس سیکنڈ آپشن جو ہے نا اس لکھا ہے ایڈ اینا در اکانٹ ٹھیک ہے ایڈ اینا در اکانٹ پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہے وہ آپ سے viu گلوگل پوچھنا چاہتا ہے آپ سے موبائل پوچھنا چاہتا ہے آپ کس طرح کا اکانٹ بناتے ہوں گوگل اکانٹ کریٹ کرتے ہو آپ لوگ اکانٹ کریٹ کرتے ہو یہ اکانٹ کریٹ کرتے ہو ایکسچینج اور آپ اس اکانٹ کریٹ کر doctor اکانٹ کریٹ کرنتے ہو لیکن اس پر میں انشاءاللہ ایک نئی ہیڈیو کی ساتھ حاضر ہو جاؤں گا ابھی اکانٹک سوش کرنا بتا رہا ہوں تو اے ہی میں نے آپ لوگوں کے سامنے اکاؤنٹ کو سوچھ کر دیا اگر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ مدد مل گیا ہو یا آپ لوگوں کو ویڈیو سے کچھ فائدہ حاصل ہو گیا ہو تو آپ لوگوں سے ایک بار پیر ریکویسٹ ہے کہ میری چائنل کو سبسکرائی کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل اکاؤنٹ کو پریس کرنا نہ بجیتا کہ اندہ آنے والی انپرویٹی ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ لوگوں تک بروقت پونچ سکے تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ تینکس پار ووچنگ